اسلام علیکم جی ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں امید کرتے ہیں تمام دیکھنے سننے والے دوست خیر خرید سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے پرائم منسٹر یوت لون پروگرام کے حوالے سے کہ آپ اس میں اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں آپ کتنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنا سٹیٹس کس طرح سے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی ساری معلومات کے لئے آپ کے ساتھ یہاں پہ یہ ویڈیو شیئر کی جاری ہے تو فرسٹ آف آل آپ ہمارے پیج پر رہیں گے جس کا نام edu help.pk ہے جس کے اوپر ہم روزانہ کی بنیاد پر results, jobs, admission اور scholarship کے حوالے سے آپ کو update کرتے رہتے ہیں تو جیسے آپ یہاں پر رہیں گے تو کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے ہوگا یہ تمام تر معلومات جو ہے آپ کی آسانی کے لئے یہاں پہ اردو میں بھی لکھ دی گئی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے نا پریشانی کا سامنہ نہ ہو تو جیسے آپ یہاں پر نیچے آئیں گے یہاں پر title میں instruction لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں manual user جو ہے guide english میں ہے اس کے آگے click here online registration فارم آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور last date اس کی کیا ہونی ہے وہ ابھی تک کوئی update نہیں ہے اس کے حوالے سے باقی اردو میں بھی یہ تمام تر معلومات یہاں پہ موجود ہے آپ وہ اپنی اہلیت کے بارے میں جا کر سکتے ہیں آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ نے application لکھی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ click کریں گے اس کے ساتھ آپ اپنا جو ہے یہ لکھا ہوئے check application status آپ اپنی application کا status بھی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو پہلے بتائیں گے کہ آپ نے apply کیسے طرح کرنی ہے online registration کیسے کرنی ہے loan کے لئے اور آپ کتنا loan کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے show ہو رہا ہے online registration فارم تو یہاں پہ جو ہے click کریں گے جیسے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو اس طرح کا ایک page آپ کے سامنے show ہوگا جس کو اپنے گوھر سے پڑھنا ہے جس میں لکھا ہوا ہے card scheme کے پچھلے مرلے کے تمام درخواست ذہندگان کے لئے آپ کو متعلق کیا جاتا ہے کہ loan scheme کے پچھلے phase کے تحت جتنے لوگوں نے بھی apply کیا تھا وہ دوبارہ سے apply کریں گے وہ اہل نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے جب یہ scheme آئی تھی کافی لوگوں نے اس میں apply کیا تھا تو وہ سب جو ہے reject ہیں یہ دوبارہ سے جو ہے آپ کو یہاں پہ apply کرنا ہوگا تو اس کے بعد اس کو close کریں گے جیسے close کریں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے ایک اور interface show ہوگا اس کے اندر لکھا ہوئے تمام تر معلومات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں تو اس میں آپ نے جو ہے نا first of all کرنا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا cnac لکھیں گے جیسے آپ کو یہاں پہ cnac اپنا لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی دوہت تاریخ لکھنی ہے شنخت کارڈ کی جو آپ کی issue date جس کو بولتے ہیں تاریخ کارڈ کی اجراح تو یہاں پہ آپ کی جو date ہوگی وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر select tire اس option پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے جو کہ ایک ہے اس میں پہلے جو step ہے اس میں آپ پانچ لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں اگر آپ نے پانچ لاکھ روپے تک لینے ہیں تو یہ جو پانچ لاکھ کی amount ہے یہ بلا سود آپ کو from کی جائے گی اس میں کسی قسم کا جو ہے سود یا اضافی رقم آپ کو نہیں دینا ہوگی اس کے بعد tire 2 پہ جو option آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ پانچ سے پندرہ لاکھ روپے تک ہے اور تیسرا جو ہے وہ پندرہ سے پچھتر لاکھ روپے تک ہے تو اس میں سے جو بھی رقم آپ کو درکار ہے اس پہ آپ click کریں گے اس کے بعد enter کریں گے تو جیسے آپ enter کریں گے تو اس کے آگے آپ کے یہ معلوماتی performa open ہوگا تو اس میں تمام تر معلومات آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے ذاتی معلومات آپ نے یہاں پر دینی ہوگی یہاں پہ اپنے اب تصویر جو ہے upload کریں گے اپنا نام لکھیں گے بینک کا نام لکھیں گے کون سے جو ہے نہ بینک کے تھرو آپ apply کرنا چاہتے ہیں درخواست گزار کا شناختی کارڈ نمبر ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے آگے تاریخ پیدائش شناختی کارڈ کے سامنے والے حصے کی تصویر اور تاریخ ہجرہ یہ تمام معلومات آپ نے یہاں پر پور کرنی ہوگی fill کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو save and process کریں گے تو یہ آپ کے application جو ہے نا آگے کاروائی عمل میں لانے کے لیے جو ہے چلی جائے گی تو اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا first time اس کے اندر جو پہلا interface تھا اس کے اندر جو آپ کو بتایا تھا وہاں پہ جو option تھا ایک کہ آپ اپنا status کیسے چیک کریں گے تو یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے check application status تو اس پہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے application کے بارے میں جو ہے معلومات ملتی رہے گی کہ اب اس کے اوپر کہاں تک procedure complete ہوا ہے نہیں ہوا یا اس میں کوئی اتراز ہے تو وہ کیا اتراز ہے وہ آپ نے دور کرنا ہوگا تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی ایسی جو ہے مختلف قسم کی معلوماتی اور results اور jobs کے حوالے سے جو ہے نا یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیوز upload کی جاتی ہیں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز سے جو ہے update رہنا چاہتے ہیں تو please ہمارے چینل کو subscribe کیجئے آپ کو جو ہے ہمارا یہ جو ویب سائٹ کا پیج ہے eduhelp.p کے اس کا لنک کو یہاں پہ ہم ڈسکرپشنز میں دے دیں گے تو جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ ہمارے اس ویب سائٹ کے پیج پر آ جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی thanks for watching اللہ حافظ